بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ گر لائکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر پہلے سے سبسکرائب برائیں تو تیہ دن سے شکر گزار ہوں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لے لی ہے تین کلو پائل بزار سے بنے اگر آپ نے گھر میں بنانے ہوئے دیکھ رہے تو میرے چینل پر اس کی دو طریقوں سے ریسپی میں نے شیئر کی ہے آپ گھر میں بنانے کی طریقات دیکھ سکتے ہیں تین کلو میں نے پاس پائے ہیں بیف پائے ہیں اس میں میں ایک پیالی لسن لے رہی ہیں جبے اور ایک اچھ ادرک کا ٹکرا لے رہا تھا اس کو میں نے کریٹ کر لیا اور یہاں میرے پاس چار پڑے سائز کے ٹوماتر تھے وہ میں نے بری بری کاٹ لی وہ اس میں ڈال دی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی کے ساتھ میں نے لے لی ایسے چار سے پانچ میڈیم سائز کے پیاستے میرے پاس وہ میں نے اس طرح رب نکار لی ہے وہ اس میں ڈال دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپول نمک نمک کی کونٹیز آپ اپنی ملزی سے کم یا زیادہ کا سکتے ہیں یہاں میں ون ٹیبل سپول استعمال کر رہی ہوں آگے جاگے ہمیں کم یا زیادہ لگا تو پھر کام لگا تو ہم اور استعمال کر سکتے ہیں اس میں پانی اس نہ ڈال دیں گے کہ دو لیٹر ہو پانی اچھی طرح یہ پائے گی جو بوڈی اس کے اندر لیپ ہو جائے یہاں دو لیٹر دیکھیں پانی میں نے ڈال دیا اس کو باند کر کے پچیس سے تیس منٹ تک پکائیں گے جب بسل چال جائے پورا ٹوٹل چاریس منٹ تک ہمیں اس کو پکانا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے یہاں اس کو ایسے پکانے وقت جب بول آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم پریشر کوکر کا ڈکن باند کریں گے اگر پہلے کار دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ پہش آ سکتا ہے کسی لیے پانس سے سات منٹ تک ہم ایسے پریشر کوکر کا ڈکن کو باند کیے چلائیں گے جب بسل چلے تو چالیس منٹ تک ہم اس کو پکنے دیں گے ملتے ہیں چالیس منٹ بعد تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ پائے کا پریشر کوکر ڈکن باند کرنے کے بعد چالیس منٹ تک میں نے اس کو پکایا میڈی امان پر دیکھیں ماشاءاللہ زبردست گل چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالیں گے سرخ میرچ کا پورڈر بان ٹیبل سپون بان ٹیبل سپون سرخ میرچ پورڈر ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہارف ٹیبل سپون ہلدی پورڈر اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اور مجھے لگ رہا ہے کہ برطن ہمارا چھوٹا ہو جائے گا پریشر کوکر میں سے نکال کے ہم کسی بڑے دیجگے میں ٹرانسپر کر لیتے ہیں یہاں بڑے برطن ٹرانسپر کرنے کے بعد اب تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے جو اس کے اندر تھوڑا سا پانی لگ رہا ہے وہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے پھر میں اس میں کیا ہم نے شامل گریڈر کرنے وہ میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی جائے ہوں کور کرتی ہوں پانی ڈرائی ہونے کا انتظار کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے مکس کیا ہے اور چاکی اس کے اندر پانی اچھی طرح ڈرائی ہو گیا اب یہاں میں ڈالوں گی چکی گول ایک کپ اگر آپ گی پسند کرتے ہیں تو وہ ڈال دیں اگر چکی گول پسند کرتے ہیں تو وہ ڈال دیں یہاں ایک کپ چکی گول ڈالنے کے بعد کم از کم پانچ منٹ تک اس کی بنائی کریں گے میڈیم ٹو لو پہ گی ڈالنے کے بعد یہاں کپکی کون ڈالنے کے بعد پانچ منٹ تک بنائی کر رہی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ زبردست لیکن ابھی تھوڑی تر اور بنائی کروں گی کیونکہ گی سیپرٹ نہیں ہوا گئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آئل جو اس کے اندر ہم نے مکس کیا تھا ڈالا تھا پکنے کے لیے گی سیپرٹ ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ لک چیک کریں بہت زبردست جہاں ہمیں پانی شامن کروں گی کم از کم دائی سے تین لیٹر پھر میڈیا مہت پہ اس کو پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک کیونکہ جتنا میں شوربہ چاہیے اس سے آپ سے پانی آپ دال سکتے ہیں کم یا زیادہ بھی کار سکتے ہیں لیکن اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو پکائیں گے کم از کم دیس سے پچیس منٹ پھر دیکھیں ماشاءاللہ پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اور کور کر کے چھوڑ دوں گی پکنے کے لئے جتنا آپ تو تکنس چاہیے اس ساتھ سے آپ اس کو پکا لیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں نے پانی ڈالنے کے بعد کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا تو اور چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنا ہمیں شوربہ چاہیے پرفیکٹ تیار ہو گیا اب میں فلیم آف کرتی ہوں یہاں بس میں آپ ڈالوں گی مکس پیساوہ دیگی کے رمسالہ جو عام ریٹیل میں ہمہاں ڈیاب کاتے ہیں صرف وہی کیونکہ ہم ریسپنہ سٹائیل میں بنا لیں کچھ زیادہ ہی سپیسز بنیں گے اور یہاں میں ڈالوں گی سبس دنیا ٹو سے ٹری ٹیبل سپون کارٹ کے پہلے ہی رکھ لیا تھا یہاں استعمال کرنے کے بعد اس کو کور کرتی دو منٹ ریسپ پہ چھوڑ دیوں ٹھنڈا آدھا لیشوٹ کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ بیف پائیک ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت زبردست اور آسان طریقہ کم میند میں اور کم کم خرچے میں بہت ہی یونیک سی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ پہلے ایکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر پہلے سے سبسکرائب کرائیں تو تیہ دل سے شکر غزار ہوں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ